تم بجو اب اللہ نے اجتانی پور اللہ کے نبی نے فرمایا کیا فرمایا اجتانی پور سمع سات چیزوں سے تم بجو صحابہ اکرام نے ارض کیا یا رسول اللہ وماہنہ کہ وہ کونسی ایسی سات اشیاء ہیں جن سے آپ ہمیں بچنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں تو اللہ کے معبوب نے فرمایا اشربو باللہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور ذات کی عبادت کرنا اس سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھیرا ہو اپنی زبان سے جو اقرار کیا آتا ہے اللہ علیہ آئیت اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے سجے بندے اور رسول ہیں اب اللہ کی توحید کی دوائی ایک انسان اپنی زبان سے دے دیتا ہے پھر اس کے بعد اگر وہ کسی اور پھٹ کے سامنے جا کے سیطہ ریز ہوتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے تو یہ شرک زمرے میں آتا ہے اور یہ بھی یاد رکھی SOL کی تعریف بھی یہی ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو اپنا معبود ماننا اور اس کی عبادت کرنا اللہ کی ذات کے علاوہ اگر کوئی بندہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہے کسی کو اپنا HUD کو اپنا معبود بناتا ہے یہ سورج جات ستاروں یہ آسمانوں کی وہ پجہ کرتا ہے تو یہ سب کو ہوگا اور اس سے اللہ کی معبود کیا فرماتے ہیں کہ تم نے اس سے بتنا ہے پہلے چیز کیا فرمائی اشیر قبلا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو شرک ٹھارا نہ اس سے تم بچو ساتھ چیزیں فرمائی ہیں پہلے نمبر پہ اشیر قبلا اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو شرک نہ ٹھارا ہو اگر اللہ کی ذات کے علاوہ تم شرک ٹھاراتے ہو تو اس سے بچ داؤ اسلام کی دولت کو اپنا لو کلمہ پڑھو اللہ کی تورید کی قواری دو اور حضور کی رسالت و نبوت کا اگرار کر کے تعالی اسلام میں آجائے اشیر قبلا کہ تم نے شرک سے بچنا ہے دوسرے نمبر پہ فرمایا وَسْسِحْرُ جَادُو اس سے بھی تم نے بچنا ہے پہلے نمبر پہ اشیر قبلا دوسرے نمبر پہ وَسْسِحْرُ کہ جادو جو ہے اس سے بھی تم نے بچنا ہے پھر فرمایا وَقَتْرُ النَّفْسِ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقْ کسی ناحق آدمی کو قتل کر دینا کہ جس کی اللہ نے خوربت بیان کی ہے ناحق کسی آدمی کو قتل کرنا اس سے بھی تم نے بچنا ہے اس سے بھی تم بچو تیسرے نمبر پہ فرمایا وَقَتْرُ النَّفْسِ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقْ ناحق کسی کو قتل کرنا اس سے بھی تم نے بچنا ہے پہلے نمبر بے اشکو بِاللہ دوسرے نمبر پہ وَسْسِحْرُ تیسرے نمبر پہ وَقَتْرُ النَّفْسِ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقْ اور پھر جو تھے نمبر پہ فرمایا وَأَقْلُ الرِّبَا کہ سود کھانے سے بچو اس سے بھی تم بچو کہ تم سود کھانے ہو اس سے بھی پیچھے ہر جاؤ اس سے بھی بچ جاؤ اس کا بھی موقع اللہ کے معبوب نے فرمایا ہے کہ اجدہ نہیں اس سبعہ کہ ساتھ چیزوں سے دوئی اختیار کرو ساتھ چیزوں سے بچ جاؤ ان میں سے ایک اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَقْلُ الرِّبَا جو تم سود کھانے ہو اس سے بھی بچ جاؤ پھر فرمایا وَأَقْلُ مَا لِلْيَدِيم یدیم کا مال کھانے سے بھی بچ جاؤ وہ جو یدیموں کا مال کھانے ہیں ان کا مال حرب کر جاتے ہیں انہیں بھی چاہئے کہ اللہ کے نبی کے اس فرماد پہ عمل کریں اللہ کے معبوب نے فرمایا وَأَقْلُ مَا لِلْيَدِيم یدیم کا مال کھانے سے وہ تم بچ جاؤ وَالتَّوَلِّي يَوْمَز زَحْفِ پھر اللہ کے معبوب نے فرمایا آگر ساتھی فرمایا یہ لڑائی میں جو کندہ باگ جاتا ہے لڑائی میں باگ جانے سے بھی اللہ کے معبوب نے فرمایا کہ تم بچ جاؤ اور پھر اللہ کے معبوب نے فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ کہ جو پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں بھولی بھالی پاک دامن پر عورتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر تم عطلہ دانے سے بھی تم بچ جاؤ ان کے اوپر تم عطلہ دانا کیونکہ وہ پاک دامن عورتیں ہیں تو تم اگر ان کے اوپر تم عطلہ داؤ گے تو ان کی جو عزت نفس ہے وہ پامال ہو جائے گی تو اللہ کے معبوب نے فرمایا کہ تم پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر تم عطلہ دانے سے بھی بچ جاؤ سات چیزیں اللہ کے ماغورنے ہمیں یہ حکمہ نے اشارت ممید کی جتانی وہ سبعہ کے سات ایسی چیزیں ہیں جن سات چیزوں سے تم نے بچنا ہے